نمشکار دوستوں میں ہوں گورو اور آپ دیکھ رہے ہیں مارکٹ ریبورٹ آئیے بات کرتے ہیں ایس ڈی ایف سی بینک کی دوستوں یہ این ایسی کیش میں ٹریڈ ہونے والا شیئر ہے ایس ڈی ایف سی بینک فیوچر مت سمجھنا اسے کچھ پرائس کا ڈیفرینس اگر آ جاتا ہے تو اس کنفیجن کو دور کرنے کے لیے یہ چیز میں پہلے کلیر کر رہا ہوں اور اس میں میں نے یہ پانچ منٹ کے ٹائم فریم کے ساتھ یہ چارٹ کو ابھی ڈسپلے کیا ہوا ہے اور جس طریقے کی مومنٹ یہ لاسٹ ٹریڈنگ سیشن میں رہی ہے یہ کچھ دو دین ٹریڈنگ سیشن ہے پانچ منٹ کے ٹائم فریم پہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں انہیں دیکھتے ہوئے کیا سپورٹ اور ریسٹینس لیول ہمیں نظر آ رہے ہیں ان پر ہم بات کریں گے اور پھر ہم بات کریں گے کہ آگے کیا ہمارا ایک outlook ہے SDFC bank کو دیکھتے ہوئے دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے کچھ دنوں پہلے میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا کچھ دن نہیں بلکہ یہ شاید مہینے کے آس پاس یا شاید اسے بھی تھوڑا اوپر ہو گیا ہوگا جس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ SDFC bank میں جو strength ہے وہ SBI bank کے comparatively زیادہ strong ہے مطلب ان دو bank کے comparison میں میں نے اس چیز کو بتایا تھا کہ آپ اگر دیکھیں گے compare کریں گے تو SDFC bank تھوڑا زیادہ flexible ہے مطلب اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو moment ہے جو volatility ہے وہ SDFC bank میں زیادہ رہتی ہے as compared to SBI bank کہ SBI bank میں اس کی مطلب weightage اتنی ہے کہ وہ تھوڑا سا ہی اوپر یا نیچے move کرتا ہے تو اس کا فرق bank nifty پر کافی زیادہ پڑتا ہے تو ایک یہ possible reason ہے اس میں مطلب جو اس کے share price کو move کرنے کے لیے کافی زیادہ volume چاہیے ہوتا ہے جو SDFC bank میں تھوڑا سا یا تو کم ہو سکتا ہے مطلب جو اگر آپ ایک نئے investor سے پوچھیں گے جو remote area میں رہتا ہے وہ کچھ زیادہ bank کے بارے میں جانتا نہیں ہے تو اس کی پہلی choice ہی ہوگی ہے وہ SBI bank کے share کو چنے وہ SDFC پہ invest کرنے سے تھوڑا سا hitch کچھ آئے گا تھوڑا سا کتر آئے گا اس سے ایسا لگے گا کہ یہ ایک private bank ہے مطلب یہ میں ان کی ایک thought process کی بات کر رہا ہوں جس طریقے سے وہ سوچتے ہیں تو اس کا بھی ایک reason ہو سکتا ہے باقی جس طریقے کا میں نے trend دیکھا ہے میں صرف اس سے دیکھ کر کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ اس میں movement تھوڑی سی کم رہتی ہے تو اس کا یہ ایک possible reason ہو سکتا ہے کہ اس طریقے کا شاید لوگ سوچتے ہوں بہت زیادہ میں اس میں clear نہیں ہوں پر مجھے ایسا لگتا ہے آپ کو کیسا لگتا ہے کیا reason ہے وہ آپ comment section میں دیں گے تو میں بھی تھوڑا اپنی confusion کو clear کروں گا اور آپ بتائیں گے تو بالکل آپ کو میں اپنا guru بھی مانوں گا ٹھیک ہے تو آئیے چلتے ہیں پانچ منٹ کے time frame کے ساتھ شروع کرتے ہیں دیکھیں دوستو یہاں پر میں بات کرتا ہوں کہ ایک moment آپ دیکھ رہے ہیں پانچ منٹ کے time frame میں یہاں پر یہ trading session رہا gap up opening اس طریقے سے یہاں close ہوا major gap up opening یہاں پر یہ اوپر ہی رہا اور end بھی اس نے اپنے بالکل highest point کے آسفاس کر رہا تو آپ دیکھ رہے ہیں اس سے بھی پہلے کی اگر ہم بات کریں تو یہ بھی ایک gap up opening تھی تو continuously gap up opening چل رہی ہیں اور market اپنے آپ کو بہت ہی اچھے سے اوپر کے level پہ hold کر کے رکھے ہوئے آئیے چلتے ہیں پانچ منٹ کے time frame پہ یہاں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دوستو یہ trend اس کا اب سے شروع نہیں ہوا بہت time سے یہ دھیرے دھیرے آپ دیکھ رہے ہیں قریب قریب دس دن کے آسفاس ہو چکے ہیں market دھیرے دھیرے ایک uptrend کا move لیتا جا رہا ہے اور ابھی یہاں پر ابھی currently یہ trade کر رہا ہے تو ایک consistency ہے اس میں جو اوپر کی سائیڈی سے لگے کچھ ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ wallet آئی لو کوئی correction کوئی downtrend کوئی مطلب خطرہ جیسا ایسا کچھ نظر نہیں آیا market continuously ایک uptrend میں چلتا جا رہا ہے آئیے چلتے ہیں اور تھوڑی سی آگے گھنٹے کے time frame پر چلتے ہیں وہاں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کس طریقے کا trend آگے کا نظر آ رہا ہے دیکھیں یہاں سے ایک moment جو تھی وہ نیچے آ رہی تھی اس میں میں نے ایک چیز اور بتائی تھی کہ SDFC bank میں ایک selling کا scenario بن رہا ہے وہاں سے اس میں تھوڑے سی نیچے کے ہمیں levels دیکھنے کو ملے پر ایک ہزار کا level اس نے break نہیں کیا اور اس سے پہلے ہی کہیں پر یہ اس نے support لیا اور وہاں سے continuously اس میں buying آ رہی ہے اور صرف یہ اس میں buying نہیں ہے ہم اگر bank nifty کے چارٹ پر بھی نظر ڈالیں تو پچھلے کچھ trading session سے اس میں ایک buying کا دور ہمیں دیکھنے کو ملا ہے وہ بھی بالکل اپنے اس price کے آس پاس ہے bank nifty بھی آپ نے میرا ویڈیو دیکھا ہوا جو میں نے bank nifty پر بنایا ہے اس میں نے بتایا کہ ایک resistance level ہے اور بالکل reversal کا کہ market جو ہے وہ وہ اوپر کی طرف move کرنا شروع کر دے گا اس time کو کون سے ایسے دیکھیں سب سے پہلی جس کے sector کیا ہے sector bank banking sector میں ایک تیزی آنے والی ہے اسے lead کون کر رہا ہے اسے lead کرنے والے کچھ bank ہو سکتے ہیں جن میں سے ایک نام ہے sdfc bank کا تو ہم ہمیں ہمیشہ ایک leader کے ساتھ رہنا چاہئے باقی جو ہیں وہ bank بھی اس race کو follow ضرور کریں گے پر جو lead کر رہا ہے وہ ہمیشہ سب سے زیادہ strong ہوگا اس پوری کی پوری race میں تو وہ ابھی ہمیں sdfc bank نظر آ رہا ہے اس کے بعد bank nifty جو sectorial index وہ ایک uptrend کا breakout دے گا پھر اس میں ایک تیزی آئے گی اس کے بعد اگر یہ تیزی ایک consistency ایک strong طریقے سے اپنے آپ کے اوپر hold کر کے رکھے گی مطلب یہ میں ایسے banking sector کو لے کے نہیں کہہ رہا یہ overall مطلب کوئی بھی sectorial index ہو auto sector ہو سکتا ہے real estate ہو سکتا ہے pharma sector ہو سکتا ہے جو بھی کوئی sector ہو اس میں leading companies ہوتی ہیں کچھ جو اس sectorial index کو اوپر کی طرف لے کے چلتی ہیں یا پھر گرا کے ضرور ایک leader کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا فائدہ ہونے کے زیادہ چانس رہیں گے تو یہاں پر ہمیں SDFC bank میں نظر آ رہی ہے کہ یہ banking index کو lead کر رہا ہے چار گھنٹے کی طرف چلتے یہاں پر سمجھنے کنٹینیوز کی اوپر جا رہا تھا اس کے بعد یہ تھوڑا سا کریکشن دکھانے کی کوشش رسل کی مارکٹ یہاں تک آیا پھر ایک کنٹینیوز ہم ایک اپ ٹرین دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے یہاں تک مارکٹ تیزی کے ساتھ چلتا چلا گیا اب ہم چلتے ہیں ور تھوڑا سا ڈیلی جارڈز کی طرف چلتے ہیں وہاں سمجھ نے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر پینڈیمک کے ٹائم میں کریکشن آئی مارکٹ اوپر گیا یہاں پر ایک کنسولیڈیشن فیز چل رہا تھا دھیر دھیر ایک اپسائیٹ نوو دکھایا مارکٹ اپنے سامنے بھی یہ چیز نظر آ رہی ہوگی اور جو میں بھی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ویسے تو بریک آؤٹ اس میں کچھ دن پہلے آ گیا تھا جب اس نے 1100 کا لیول بریک کر کے اس کے اوپر کلوزن دکھائی تھی میں بات کر رہا ہوں اس پوائنٹ کی جب یہ والی کلوزن ہوئی تھی اس کی پر وہاں پر صرف ایک ڈاؤٹ تھا کیونکہ اس سے پہلے یہ اور یہ یہ دو ایک میجر ریسٹنس لیول اس کے بن چکے تھے اسے بریک ہونا بہت جیادہ ضرور ہے حالانکہ بریک ابھی بھی نہیں کیا ہے اس لیے میں یہ ابھی ویڈیو بنا رہا ہوں 1058 ٹھیک ہے اس کا ہے 1059 sorry 1049 اب اس میں اگر میرا یہ ماننا ہے کہ اگر یہ اس پر اوپر بھی اپنے آپ کو لے آتا ہے تو اسے بریک کرنا کوئی بہت بڑی چیز نہیں رہ جائے گی بہت ایزی لیے اسے بریک کر لے گا اور آنے والے ٹائم میں ہمیں ایک اچھے ایک اپ ٹرینڈ کی امید لگ رہی ہے ٹھیک ہے اب یہ کون سے پرائیس ہے سب سے پہلے ہم اس کی بات کرتے ہیں یہ 1149 تو جیسے ہی 1149 کا پرائیس ٹچ ہوگا اب ہی دیکھنا ہوگا کہ جو next trading session وہ کہاں پر open ہوتا کہاں نہیں ہوتا اب دیکھئے اگر market downside میں open ہوتا ہے یا تو flat opening ہوتی ہے یا پھر ایک minor gap down opening ہوتی ہے 1140 کے around open ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر اس میں turn آتا ہے اوپر کے side market جانے لگتا ہے تو 1149 کا stop loss لگا کے آپ market میں بہین کے لئے enter کر سکتے ہیں وہ آپ کے لئے ایک اچھے opportunity ہوگی یہ میں intraday کے لئے بھی بول رہا اور یہ positional carry over کرنے کے لئے بھی بول رہا ہوں آپ بہت چھوٹا سا stop loss رکھنا ہوگا 1107 کا جیسے ہی وہ price break ہوتا چیز ہے کہ ہم trade کیسے کریں trading کا طریقہ کیا ہونا چاہیے moment سب کے لئے سیم رہتی ہے آپ کے لئے کچھ اور دوسرے کے لئے کچھ ایسا کبھی نہیں ہوتا market سب کے سامنے ایک سا رہتا ہے کون profit کو loss میں بدل دیتا ہے وہ چیزیں ہمارے اس trade میں enter کر لیا تو آپ 100 کی quantity آپ بیئے کر سکتے ہیں یہ میں example لے رہا ہوں جیسے ہی تھوڑا سا continuous ایک uptrend میں market جاتا ہے مان لیجئے 1200 تک پرائس کو بہت easy لیے single rally میں اوپر کی طرف touch کر دیتا ہے تو وہاں پر آپ 50% holding sell یا اس کے تھوڑا سا اوپر جیسے بھی اس time کو trend ہو یہ action آپ نے بہت جلدی لینا ہوگا بہت جلدی مطلب اگر intraday میں آپ کو ریلی اوپر کی طرف ملی ہے تو آپ intraday میں اس price کو book کر کر دیجئے ادھر اگر یہ trade execute اور مان لیجئے دوپیر کے تین بجے کے اس پاس اور آپ کو موقع نہیں مل پایا تو آپ اسے carry over کر کے لے جا سکتے ہیں پر اگر next day ایک gap down یا gap opening ہوتی ہے تو ایک decision آپ کے پاس رہے گا کہ اب اپ نے کس طرح دیس لینا ہے اگر ایک gap down opening ہوتی ایک breakout دیا کہ نہ کہ یہ چیز یہ indicate کرتی ہے کہ market میں already ایک strength تھی جسے جسے اُس share price نے support کیا ہے اب support کرنے کا ایسا مطلب نہیں ہے کوئی اگر بہت major news آگئی تب ہی ایک chance بن سکتے ہے کہ market میں کافی gap down opening آج ہے otherwise sense sex nifty کہیں بھی open ہو بہت زیادہ نیچے بھی اگر open ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ sdfc bank میں morning time میں gap down ہی ایک price ایسا پائیں گے جو آپ کے level کے آس پاس ہی ہوگا وہاں پر 50% position exit کر جائیے اور 50% کا stop loss لگا دیجئے 1107 اس strategy کو لے کر آپ آگے کام کر سکتے ہیں اور دیکھئے یہاں اب میں بات کرتا ہوں کہ کیوں یہ اتنا strong مجھت لگ رہا ہے دیکھئے دوستو یہاں پر ایک اس طریقے کا trend تھا ایک strength بنی اس نے یہاں پر ایک price trend دکھایا کیوں دکھایا اس price کی وجہ تھے وہ کافی active تھے یہاں پر market نیچے تک آیا یہاں پر bears active ہو گئے جو support area ہے یہاں سے جیسی active ہے market نے اوپر کی طرف turn کرنا شکر دیا اور اب اس کا یہ current price ہے اب اس price کو اگر یہ break کر دیتا اس کے اوپر market جیسے آئے گا تو ایک trend اوپر کی طرف جاتا ہو بنتا ہو دیکھیں گا اور market اوپر کی طرف چلا جائے گا تو یہ تھا میرا sgrc bank پہ ابھی کا ویڈیو ویڈیو اچھا لگاؤ تو like کریں share کریں بنے